ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ وہ کون تھا کون ہیلیکوپٹر سے ادم اعتماد والے دن اترا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کیا ہے شیخ رشید ملکی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے تبصرے کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ جو تبصرہ کریں گے وہ ایک اندر کی خبر ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ ہیلیکوپٹر سے اس دن کون اترا تھا اور کس کے کہنے پر پی ایم ہاؤس میں اترا تھا اور پی ایم ہاؤس میں پریزن وین کیا کر رہی تھی اور کس کے کہنے پر کھڑی کی گئی تھی دوسرے جانب اس پر بھی بات کریں گے جو روسی صفیر نے کہا ہے انہوں نے عمران خان کو ایک ایماندار شخص قرار دے دیا ہے جو کہ ایمپورٹیڈ حکومت کے مو پر تماشا ہے یہاں آپ سے بھی سوال کرتی ہیں کہ وہ کون تھا کون تھا جو ہیلیکوپٹر سے پی ایم ہاؤس گیا اور عمران خان کو مجبور کر دیا کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں اور کرسی چھوڑ دیں کیونکہ اگر اس وقت عمران خان وہ نہ کرتے دوستو تو عمران خان کو جیل بھی ہو سکتی تھی اور اسی پریزن وین میں عمران خان کو لے کر جایا جانا تھا اب اس کے پیچھے ایک سازش تھی کہ عمران خان کو اس قدر ڈرائی جائے کہ عمران خان پی ایم ہاؤس چھوڑ جائیں اور ادم اعتماد پھر کامیاب ہو جائے جس کے بعد آپ سب اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے عمران خان کو مجبور کر دیا گیا عمران خان پی ایم ہاؤس سے پھر اپنی ایک ڈرائی لے کر پی ایم ہاؤس چھوڑ گئے اور ادم اعتماد پھر کامیاب ہو گئی اب سابق وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ان کی جس دن آرمی چیف کمر جوید باجوا سے ملاقات ہوئی وہ احتجاج کریں گے ان کا کہنا ہے کہ رینجرز کے کردار پر بات کریں گے نیجی چینل ڈان کے پروگرام میں میزبان نے سوال کیا کہ جس پر شیخ رشید نے کہا کہ ناؤ اپریل کو بے شک وہی وزیر داخلہ تھے مگر ہمیشہ ایک چہرہ پیچھے بھی ہوتا ہے میزبان نے سوال کیا کہ کیا اس دن واقعی کوئی ہیلوکاپٹر پر وزیر اظم ہاؤس اترا تھا جس پر شیخ رشید نے کہا کہ ہیلوکاپٹر آیا یا نہیں آیا اس کا مجھے پتہ نہیں لیکن قیدیوں والی گاڑیاں میرے سامنے آئیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پچیس مائی کو خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا جب کبھی جنرل کمجوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تو اس پر احتجاج کروں گا شیخ رشید نے کہا کہ رانا سناولہ تو ویسے ہی سوشے ہیں انہوں نے بتایا کہ مجودہ وزیر داخلہ رانا سناولہ نے ان کی بہنوں کے گھروں پر چھاپا مارا اور ان کو پریشان کیا مقصد شیخ رشید کی گرفتاری تھا ان کا کہنا تھا کہ پچیس مائی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے صرف رانا سناولہ تھا انہوں نے کہا کہ پی ایم ہاؤس میں اس دن جو کچھ بھی ہوا کمجوید باجوہ جب اس سے ملیں گے تو میں ان سے احتجاج کروں گا جبکہ یہ بات اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ کیا شیخ رشید دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کمجوید باجوہ نے کروایا دوسرے جانب اپنی دوسری خبر پر آتی ہیں تو روسی صفیر ڈینیل گینش کا کہنا ہے کہ دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنا انہوں نے نیجی ٹی وی چینل آج نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا ماسکوں میں ہونا اور یوکرائن پر حملہ ایک اتفاق تھا اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو اس دن کبھی نہ آتے عمران خان بنیادی طور پر ایک ایماندار آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتا ہے روس اور یوکرائن جنگ کے حوالے سے روسی صفیر نے بتایا کہ روس کو نیٹو کی نکلو حرکت پر بھی تشویش تھی ہمارے بارڈر پر نیٹو کی نکلو حرکت یوکرائن جنگ کی وجہ بنی خیال رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ روس کا دورہ کرنے پر امریکہ نراستہ جس کے بعد امریکی سازش کے تحت ان کی حکومت گرائی گئی امران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت روس سے سستہ تیل خریدنے کا موہدہ کرنے جا رہی تھی اور اس حوالے سے باتچیت جا رہی تھی پی ٹی آئی رہنما حماد عزر نے پی ٹی آئی حکومت میں روس سے سستے تیل کے حصول کے لیے روس سے باتچیت کے حوالے سے ایک خط شیئر کیا تھا سابق وفاقی وزیر حماد عزر نے کہا کہ مفتا صاحب قومی ٹی وی پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ روسی تیل کے مذاکرات کا کوئی خط یا ثبوت موجود نہیں ہے اور یہ کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں جبکہ اس کے بعد رشیہ نے بھی یہ تسلیم کیا کہ کوئی موہدہ نہیں ہوا تھا لیکن باتچیت ضرور چل رہی تھی اور وہ خط بھی موجود ہے جو امران خان نے روس کو لکھا تھا جس کے بعد یہ سب واضح ہے کہ امران خان کو کیوں نکالا گیا کس کے کہنے پر نکالا گیا اور پاکستان میں کون وہ طاقت تھی جس نے امریکہ کا ساتھ دیا ریجیم چینج آپریشن کرنے میں